ہم نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ لا يؤمنوا احدكم تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا مومن نہیں ہو سکتا حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّا إِلَيْهِ مِمْ وَالَدِهِ وَوَالَدِهِ وَنَّاسِ اجْمَعِن جب تک کہ اسے میری ذات اس کے والدین سے اس کے عزیز و اقارب سے اس کے دوستوں سے اس کی اپنی ذات سے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے اور اس کے محبوب ہونے کا معنی کیا ہے دوسری روایت میں فرمایا لا يؤمنوا احدكم حَتَّىٰ يَكُونَ حَوَا هُو تَبْعَنْ لِمَا جِئْتُ بِهِ میری ذات تمہیں کیسے محبوب ہوگی کیسے پتا چلے گا کہ تم واقعی اللہ تعالیٰ کی رسول کی ذات سے محبت رکھتے ہو یہ پتا کیسے چلے گا لا يؤمنوا احدكم حَتَّىٰ يَكُونَ حَوَا هُو تَبْعَنْ لِمَا جِئْتُ بِهِ اس وقت تک تم مومن کہتے ہیں کہ حق نہیں رکھتے جب تک کہ تمہاری تمام خیشات تمہاری پسند نہ پسند تمہارے ذہنی میار تمہاری ہر چیز جو ہے وہ میری شریعت اس چیز اس قانون اور اس دستور کے تابع نہ ہو جائے جو میں لائیا حَتَّىٰ يَكُونَ حَوَا هُو تَبْعَنْ لِمَا جِئْتُ بِهِ جو شریعت اور جو دستور جو نظام حیات میں لے کر آیا ہوں کتاب سنت کی شکل میں جب تک کہ تمہارے تمام تر خیالات تصورات اس کے تابع نہیں ہو جاتے اس وقت تک تم مومن کہلانے کا حق نہیں رکھتے یہ اللہ رب العالمین نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس چیزوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے اگر کوئی سمجھے تو اللہ رب العالمین نے بڑی عبرت رکھی ہے ان باتوں میں اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یہی بات ہمیں کہی فرمایا فَلْيَحَذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ اَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْيُسِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ درنا چاہیے ان لوگوں کو پیغمبر علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہوئے فَلْيَحَذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ اَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ او یسیبہم عذاب العلیم اگر تم پیغمبر علیہ السلام کی مخالفت کرو گے تو ممکن ہے رب العالمین تمہیں کسی دردناک عذاب میں مبتلا کر دے او یسیبہم عذاب العلیم بڑی مصیبت میں ڈال لے یا دردناک عذاب میں ڈال لے پیغمبر علیہ السلام کی مخالفت سے اللہ کے عبیب نے ایک اور مقام بھی فرمایا من عطا محمدن فقدتا اللہ جس شخص نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی آپ کی پیروی کی آپ کا کہا مانا آپ کی بات مانی فقدتا اللہ اس نے گویا اللہ رب العالمین کی اطاعت کی اللہ رب العالمین کی بات مانی ومن عصا محمدن فقداس اللہ اور جس شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی ومحمدن فرقم بین الناس اور محمد عربی لوگوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے والے ہیں کفر اور شر کے درمیان اسلام اور غیر اسلام کے درمیان وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ ایک قصوٹی ہے تمہارے درمیان ایک پیمانہ ہے تمہارے درمیان ایک میار ہے تمہارے درمیان جس پر ہر چیز کو لا کر تم پرک سکتے ہو جس طرح دنیا میں آپ کا اختلاف ہوتا ہے سنار کے ساتھ میاں میں نے پیسے سونے کے دیئے ہیں اور تُو نے زیور پیتل کے بنا کے دیئے ہیں آپ لڑتے ہیں میں نے پیسے سونے کے دیئے ہیں اور تُو نے زیور پیتل کے بنا کے دیا ہے اب وہ کہتا ہے کہ نہیں بھئی مجھ سے قسم کھلا لو مسجد میں کھڑا کر لو جیسے پاکستانی لوگوں کا طریقہ ہے سب پہ قرآن رکھوا لو جو برزی کرا لو میں نے سونا دیا ہے سونے کے ہی زیور بنایا ہے میں نے پیتل شامل نہیں کی اب آپ کہتا ہے نہیں یہ پیتل ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ سونا ہے اب آپ کا جھگڑا ہو گیا اب کیا ساری عمر جھگڑتے رہیں گے اس کے اختلاف کا کوئی طریق اس اختلاف کو مٹانے کا اس کا حل کوئی نہیں ہے صرف جھگڑتے ہی رہیں گے اب دوسری دکان سے تیسری دکان سے مارکیٹ میں سے دس سونارے اٹھ کے آگئے بھئی کیا بات ہے گھنٹہ ہو گیا تو تو میں میں ہو رہی کیا بات ہے کیوں لڑ رہے ہو کہ جی میں نے اس کو پورے پیسے دیئے ہیں سونے کے اور اس نے زیور بنا کے دیئے ہیں سارا پیتل کا ہے اب وہ کہہ رہا ہے نہیں جی میں نے بالکل سونا لگایا ہے ایک رتی برابر بھی اس میں ملاوٹ نہیں اب وہ کہیں گے میاں کیوں جھگڑتے ہیں تو معاملہ آسان ہے ان کی ہاں کالے رنگ کا پتھر ہوتا ہے جس کو وہ کساوٹی بولتے ہیں ذرا سا اس پر گھسائیں گے اس پر سونے کا رنگ آئے گا ایک کترہ تیزاب کا ڈالیں گے اگر تو وہ رنگ اڑ گیا ہے پیتل ہے تانبہ ہے سلور ہے جو مرضی اسے کہہ لو اور اگر تیزاب کا کترہ پڑھنے کے بعد بھی ویسے کیا ویسا ہے یا بغیر تیزاب ڈالے بھی ان کو پہچان ہوتی ہے آپ اس پہ اس کو رگڑتے ہیں رگڑنے سے ان کے رنگت سے چمک سے پتا چل جاتا ہے کسوٹی سے رگڑنے سے پتا چل گیا کہ جی یہ معاملہ صحیح ہے یا غلط ہے بتا دیں گے بھائی آپ غلط جھگڑ رہے ہو اس نے زیور جو ہے صحیح بنایا ہے اور اگر پتا چل گیا تو بتائیں گے بھی بلکل دکاندار کا قصور ہے اس میں تو سو فیصد ملاوٹ ہے اختلاف مٹ گیا اب آپ کہتے ہیں جی مجھے بخار ہے ڈاکٹر نے ہاتھ آپ کے نوز پہ ہاتھ رکھا ڈاکٹر نے کہا جی بلکل یہ بہانہ بنایا کرا ہے اس کو بخار بخار نہیں ہے اس کو بلکل بخار نہیں ہے اب ایسا ہوتا ہے سکولوں میں بچے پڑھتے ہیں مدارس میں بچے پڑھتے ہیں استاد جی چھٹی چاہیے بھی کیوں کیا بات ہے جی بخار آ رہا اب وہ ایسے ہشیار بچے تھوڑی دیر دھوپ میں بیٹھ جاتے ہیں جسم تپ جاتا ہے اس کے بعد فٹا فٹ اندر دفتر میں آئے جی میرا ہاتھ دیکھو بلکل بخارہ استاد نے ہاتھ لگایا واقعی وہ تو تپ رہا تو دھوپ سے آ رہا ہے تپ رہا ہے بڑا بخار ہے میں نے آفس میں ایک چھوٹا صاحب پندرہ بیس روپے کا وہ تھرما میٹر لے کر رکھ لیا اب بچہ جو آ رہا ہے جی استاد جی چھٹی چاہیے بھی کیوں چھٹی چاہیے بخار ہے جی میں نے میٹر لگا دیا اب لگایا تو تو اس کا 98 سے بھی نیچے درجہ کھڑا ہوا ہے بھی تیرے کو کہاں بخار ہے تو تو جھوٹ بول رہا ہے اب اس نے جا کے دوسرے بچوں کو بھی بتا دیا کہ مدیر صاحب نے آفس میں تھرما میٹر رکھا ہوا ہے اب ان کو پتا چل جاتا ہے اب وہ جو بھی آ رہا ہے دوسرے دن اب وہ تھرما میٹر کا نہیں کہہ رہے بخار کا نہیں کہہ رہے استاد جی میرے پیٹ میں درد میرے سر میں درد اب پیٹ کے درد کو میٹر سے ہم کہاں سے چیک کریں اختلاف مٹانے کا ایک حل ہے مریض اور ڈاکٹر کے درمیان اختلاف ہوا آپ نے تھرما میٹر کو استعمال کیا اختلاف خطہ مریض سچا ہے یا ڈاکٹر سچا ہے اختلاف خطہ آپ نے کہا میں نے چھ میٹر کپڑے کے پیسے دیئے ہیں دکاندار نے کہا میں نے بھی چھ ہی میٹر کپڑا دیا ہے آپ کہتا ہے نہیں یہ ساڑھے پانچ میٹر ہے اب ساری عمر آپ لڑتے رہیں گے نہیں اس کا ایک طریقہ ہے کہ آپ نے وہ ایک میٹر کی جو دکانداروں کے ہاں گزی لوہے کی معروف ہوتی ہے آپ نے کپڑے کو اس کے ساتھ محبا جب چھ دفعہ اس کے برابر پورا آ گیا تو اس کے معنی ہیں دکاندار سچا ہے آپ کو غلطی لگی ہے ہاں اگر پانچ دفعہ پورا آیا اور چھٹی دفعہ اس کے آدھے تک آیا تو پھر آپ سچے ہیں اور دکاندار جھٹا ہے تو ہر چیز کے حل کے لیے اللہ رب العالمین نے کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی پیمانہ رکھا تو کیا دین جس پر ہماری دنیا ہماری آخرت کا دار و مدار ہے اس کے لیے اللہ نے کوئی پیمانہ نہیں رکھا کہ ہم ساری عمر اختلافات کی دلدل میں لڑتے رہیں جھگڑتے رہیں اور دنیا کو یہ باور کریں کہ اختلاف امتی رحمت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری امت کا اختلاف رحمت ہے اگر اختلاف رحمت ہے تو پھر اتحاد اور اتفاق کو کیا نام دیں گے اگر اختلاف کو رحمت کہیں گے تو اتحاد تو اتفاق کو کیا نام دیں گے اس کا بھی اللہ رب العالمین ایک پیمانہ رکھا ہے وہ کیا ہے وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَسْوَةٌ حَسَنَا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُو وَمَا نَحَاكُمَنْهُ فَنْتَهُ ایک ایک بات صحابہ اکرام کو یہ باتیں اتنی رچی بسی ہوئی تھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے درس دیا اور درس میں آپ نے کہہ دیا کہ اللہ رب العالمین نے ان عورتوں پر لانت کی ہے یہ بات کتاب اللہ میں موجود ہے ان عورتوں پر لانت کی ہے جو اپنے چہرے کے بال نوشتی ہیں جسم گدواتی ہیں بھمیں وغیرہ یہ نچواتی ہیں ایک خاتون نے کھڑے ہو کر کہا اے عبداللہ تو نے یہ بات کتاب اللہ کی طرف منصوب کی ہے میں نے کتاب اللہ کو پڑا ہے اور کئی بار پڑا ہے یہ بات کتاب اللہ میں موجود نہیں اور گویا اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اے عبداللہ تو اللہ کی کتاب پر بہتان باندھ رہا ہے یہ کہہ کر کہ یہ کتاب اللہ میں موجود ہے یہ مسئلہ قرآن مجید میں موجود نہیں حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا دوبارہ جا کر پڑ یہ مسئلہ کتاب اللہ میں موجود اس نے کہا میں اتنی دفعہ پڑھ چکی ہوں یہ مسئلہ قرآن مجید میں نہیں ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھو صحابہ اکرام قرآن مجید کو کیسے سمجھتے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا قرآن مجید میں یہ نہیں ہے ما آتاکم الرسول فخضو وما نہاکم انہو فنتہو کہ جس چیز سے اللہ کا رسول روکے اس سے رکو اور جس چیز کو اللہ کا رسول کرنے کا حکم دے اسے لو اس بات کو مانو اپنی زندگی میں بساؤ کہا ہاں اللہ کے رسول نے ایسا قرآن مجید میں اللہ نے ایسا کہا ہے تو پھر جب اللہ تعالیٰ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عورت ایسا کرے وہ ملعون ہے اس پر اللہ کی لانت ہے تو پھر جب اللہ کا رسول کہہ رہا ہے اور اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے جو رسول کہے اسے مانو تو یہ بات کتاب اللہ میں آگئی صحابہ اکرام کا قرآن مجید کو سمجھنے کا یہ ایک طریقہ کار اور انداز ہوتا تھا اور آج موسیقی